بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ناظرین اگر گھر میں کبھی اچانک سے مہمان آ جاتے ہیں اور گھر میں کوئی مرد نہ ہو تو ہم کہتے ہیں آپ کس سے کیا منگائیں اور یہ جو آئے ہیں مہمان ان کی کیسے خاطر کی جائے تو میرے ساتھ ایسے ہوا تو میں نے لیا تھوڑا سا بیسن یعنی ایک پاو اس کے ساتھ لی میں نے تھوڑی سی سوجی ہرہ مسالہ سوکھی میتھی اور خوشک دھنیا اجوین کٹی ہوئی مرچ گرم مسالہ حلدی اور لال مرچ دو عدد پیاز لیے جو کہ گھر میں موجود ہوتے ہیں ہمیشہ اور دو آلو تو میں نے آلو کو اس طرح سے قدو کش کر لیا آلو دو چار منٹ پڑے رہ گئے ہیں اس لیے ریڈ کلر دکھا رہے ہیں اور اس طرح سے پیاز بھی میں نے کٹ کر اس میں ڈالی اور یہ سارے مسالے جو میں نے نکال کر رکھے تھے یہ ڈالے اور یہ ہرہ مسالہ بھی اس میں دھنیا اور سبز مرچ ہے اب یہ میں اس میں سوجی ڈال دوں گی اس میں تھوڑا سا میٹھا سوڈا اگر آپ کے پاس بیکنگ پارڈر ہو تو وہ ڈال سکتے ہیں نمک آدھا چمچ یا حسبے ذائقہ ڈالنا چاہیے اور یہ دو میں نے لیمن میں چھوڑ کر رکھے تھے ان کا جوس ڈال دیا ہے تو جی اب اسے میں اچھی طرح سے حل کر لوں گی اس طرح سے میں نے پانی نہیں ڈالا ہے آلو اور پیاز کا اپنا ہی اتنا پانی ہوتا ہے کہ کافی ہو جاتا ہے اگر ضرورت ہوئی اگر دیکھیں گے یہ بہت سخت ہے تو تھوڑا سا پانی ڈالا جائے گا یعنی ایک گھونٹ جتنا یہ دیکھیں میں نے ڈال دیا تھوڑا سا پانی ایک گھونٹ جتنا ورنہ آلو اور پیاز کا پانی ہی کافی ہے اگر ضرورت ہو تو ڈالا جاتا ہے میں نے ایک کڑاہی میں آئل ڈال دیا ہے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اسے فل ہیٹ پر لیکن جب پکوڑے ڈالوں گی تو اس کی ہیٹ میں کم کر لوں گی یہ جی اس طرح سے آپ چاہیں تو چمت سے ڈالیں چاہیں تو ہاتھ سے ڈالیں آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کی اپنے پکوڑے ہیں یہ جی زیادہ ہیٹ تیز نہیں رکھنی کیونکہ پھر پکوڑے اندر سے نہیں گلیں گے یعنی اندر تک ان کے آئل نہیں پہنچے گا ناظرین اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں مجھے خوشی ہوتی ہے جب کچھ لوگ کمنٹس باکس میں کمنٹس کرتے ہیں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ چلیں میں نے بھی کچھ کیا ہے اور لوگوں کو پسند آیا ہے تو جی اب انہیں میں آہستہ آہستہ اس طرح سے ہیٹ پر تل لوں گی کھانا بنانا پکانا میرا شاک ہے میں کبھی اتنی ماہر نہیں ہوں لیکن کوشش کرتی رہتی ہوں یہ کچھ اچھا بنا لوں کبھی بہت اچھا بن جاتا ہے کبھی نارمل بنتا ہے تو جی یہ پکوڑوں کی خشبو بہت پھیل گئی ہے پورے گھر میں کیونکہ میتھی اور اس کے ساتھ اجوین جو ہے وہ پکوڑوں کی خشبو کو بہت اٹھاتی ہے اور آج جب میں نے سپیشلس میں چیز ڈالی ہے سوجی تو سوجی میں نے اس لیے ڈالی ہے کہ یہ پکوڑوں کو بہت کرکرا کرتی ہے آپ بنا کے دیکھیں انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کہ آپ کے پکوڑے ضرور کرکرے ہوں گے تو جی میں اور ڈالتی ہوں پکوڑے یہ بھی تل لیں گے اور اس کے بعد ہم پیش کرتے ہیں دیکھیں جی یہ پکوڑے تل لیے ہیں میں نے مہمانوں کے لیے تیار ہیں لیکن پہلے میں خود ٹرائی کرتی ہوں کہ کیا یہ اتنے لذیذ ہیں کہ مہمانوں کو کھلائے جائیں تو جی ماشاءاللہ بہت لذیذ ہیں امید ہے آپ کو بھی پکوڑے پسند آئیں گے آپ بھی اپنے گھر میں اس طرح سے بنائیں اور مہمانوں کو کھلائیں آئندہ ویڈیو تک لیے اجازت دیجئے فی امان اللہ